اس کے بعد میں دعوت دوں گا مکم یوکی سویل خاندادہ بھائی کو پلیز اس کے بعد اور ہمارے قائم مقام کنوینر جاویز بھائی کو میں دعوت دیتا ہوں کے پلیز آئیں اب باقید ہے ہم تقریب کا شروع کرتے ہیں اور میں دعوت تقریب دوں گا اس پرگرام کے حوالے سے آج بائیس آگست جو میں عظمیں وفا کے لئے کچھ یہ جو پرگرام رکھا گیا ہے اس میں پہلے یونٹ انچازیس کو میں دعوت دوں گا جس میں نوٹ لندن یونٹ کے سمی بھائی پلیز آئیں ہم اپنے ازارے خیال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں محترم قائد سنگھ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی اور یہاں پر موجود رابطہ اراکین رابطہ کمیٹی اور تمام حاضرین کو اسلام علیکم اور ہیپی ٹوئنٹی ٹو اگست بائیس اگست یوم اعظم وفا بائیس اگست یوم اعظم وفا بائیس اگست عظم کا دن بائیس اگست وفا کا دن بائیس اگست غداروں سے نجات کا دن بائیس اگست دو ہرزار سولہ کے دن قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے جو کچھ کہا جس وجہ سے کہا جس طرح سے کہا جس لبو لہجے میں کہا اور جس انداز میں کہا ہم وفا پرساتی تمام سینہ ٹھوک کر قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے ایک ایک لفظ کی تائید کرتے ہیں اور سندھرتی کی آزادی کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے انشاءاللہ بائیس اگست الطاف حسین بھائی کو دھوکہ دینے والے اور بائیس اگست کو شہیدوں کے لہو کا سورہ کرنے والے قوم کے غدار تمہیں اور تمہاری نسلوں کو تاریخ غدار ابن غدار پکارتی رہے گی تمہارا پیسہ کرتی رہے گی اور ذلت اور رسوائی ہر قدم پر غداران مہاجر قوم کا پیچھا کرتا رہے گی جی اے قائد سین الطاف حسین بھائی جی اے سین جی اے سین ماشاءاللہ یہ تہمیہ سمی بھائی جنہوں نے اپنا اظہار خیال کیا اپنا جذبات بتائے ماشاءاللہ سمی بھائی اب میں دعوت دوں گا سلاو کے نگنا پاروک مرتضہ بھائی کو پلیس السلام علیکم قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی اور تمام ساتھوں کو اور آفتہ کمیٹی کو میری طرف سے بہت بہت یومیں عظم وفا بہت بہت مبارک ہو ہم ہم قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے ساتھ تھے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے جی الطاف جی سندھو دیش شکریہ فارو بھائی اب میں دعوت دوں گا ایس لنڈن یونٹ انچارج مہین بھائی کو اور ماروین رابطہ کمیٹی بھی ہیں یہ ماشاءاللہ مہین بھائی کو دعوت دوں گا کہ پلیز سٹیج میں آئیں اپنے ازارے خیال کریں مہین بھائی پلیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بابا مہاجر قوم قائد تحریک الطاف حسین بھائی تمام وفا پرست ماں بہنوں بزرگوں اور دنیا بھر میں رہنے والے تمام ساتھیوں کو یومِ عزمِ وفا بائی سگست بہت بہت مبارک ہو ایک شیر ہے جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی سے منطوب ہے جو بھائی الطاف بھائی کا لبولہجہ ہے جو سچ کہتے ہیں اس کے حوالے سے شیر ہے جو بھی کہتا ہوں سچ کہتا ہوں جو بھی کہتا ہوں سچ کہتا ہوں ظالم کو ظالم سریام کہتا ہوں میرے نام میں حسین ہے حق کا ساتھ دیتا ہوں میرے نام میں حسین ہے حق کا ساتھ دیتا ہوں وقت کے یزیدوں سے برسرے پیکار رہتا ہوں جو بھولنے لگو اپنا اہد و وفا اسی پرچم کو چوم لینا جہاں الطاف لکھا ہو اب اس بحث کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ زندہ بات کہا مردہ بات کہا بائی ساگستی چوبیس ساگستی ہم تو اسی دن سے بھائی کے ساتھیں جس دن قائد تحریک علتہ حسین بھائی نے مظلوموں کے لیے آواز بولن کی تھی اس دن سے ہی قائد تحریک علتہ حسین بھائی کے ساتھ تھے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے اب ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے مثال دکھتا ہوں جیسا کہا جاتا ہے کہ یہ کہا وہ کہا نہیں کہنا چاہیے تھا وہ نہیں کہنا چاہیے تھا اب یہ بتائیے آج ڈالر کی قیمت پاکستانی روپیز میں کہاں چلے گئی ہے پاؤنڈ کی صورت میں کہاں چلے گئی ہے بے روزگاری میں بے تہاشا اضافہ ہو چکا ہے پاکستان ایک سمبل بن چکا ہے دہشت گردی کا نہ صرف بے روزگاری ہے مہنگائی ہے پیٹل کی قیمت کہاں چلے گئی ہے کیا یہ تمام چیزوں کی بیچے الطاب بھائی ہیں یہ الطاب بھائی نے کیا دراصل یہ وہی لوگ ہیں جو عملی طور پر پاکستان کو مردہ کر رہے ہیں وہ صرف اپنے عمل کو چھپانے کے لیے بار بار آپریشن بار بار آپریشن جب بھی ایمینڈیٹ ایم کیوں کو ملا ایک آپریشن دوسرا آپریشن تیسرا آپریشن چوتھا آپریشن کیا جو بھائی نے جو بھی نعرہ لگایا عردہ بات کا کیا وہ اپنے لیے کہا تھا اپنے مفادات کے لیے کہا تھا نہیں جو لوگ کئی ماں کے لال جو کئی سالوں سے ان کی آنکھیں طرد گئی تھی ماں کی ان کو گمشدہ کیا ہوا تھا کئی ساتھیوں کو شہید کیا گیا کئی ساتھیوں کو لاپتہ کیا گیا کیا کیا ظلم نہیں کیا گیا تو بھائی جو اجتماع تھا وہاں کیا بھوک ارتال تھی بھوک ارتال رکھی تھی وہاں اور پھر ایک اتجاز بھی جاری تھا وہ کس کے لیے رکھا ہوا تھا قوم کے لیے قوم کے بیٹوں کے لیے قوم کے لوگوں کے لیے رکھا تھا تو بھائی نے جو بھی کہا قوم کے لیے کہا قوم کے تاکہ قوم کو انصاف be rituals کوئی poetry لینے کے لیے کیا تھا نہ کوئی قومی assembly کے لیے کیا تھا نہ کسی کسی وزارتیں لینے کے لیے کیا تھا safe versus معاجر قوم کے لیے تو اب جو بھی ہم کارڈداری غلطہ حسین بھائی کے ساتھ ہیں جی اے جی اے مہاجر جی اے سندہ دیش ماشاءاللہ مہین بھائی مہین بھائی اپنے جذبات کا اضافہ کر رہے تھے اور خسینت کا جو ایک مسلمانوں کے لیے خسین نے اپنی جان دے دی سر کٹا دیا لیکن جذیدی کے سامنے جھکے نہیں ہمارے وہ قائد ہیں انشاءاللہ وہ بھی منزل تک پچھائیں گے انشاءاللہ جھکیں گے نہیں جتنے بیکار کے لوگ تھے وہ بائیس اگس کے بعد مائنس ہو گئے آج یہاں دیکھیں ماشاءاللہ سارے وفا با سارے التعافیز بیٹھے ہیں انشاءاللہ منزل پچھ گئے اور اس دل میں کیا رکھا ہے اور اس دل میں کیا رکھا ہے ایم کی ام لکھا رکھا ہے چیر کے دیکھیں دل میرا التعافیزیں چھپا رکھا ہے اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ اب میں دعوت دوں گا سویل خناندہ بھائی کو پلیس اپنے ازار کا خیال کریں سویل خناندہ بھائی عوض باللہ من شیطان جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قائد تحریک قائد سین مہترم جناب علتہ حسین بھائی قائم مقام کنوینئر تاریخ جعوید بھائی عراقین رابطہ کمیٹی عراقین ایو کے اور نازی کمیٹی و یونٹ ان چارجز اور تمام ساتھیوں تمام ماں و بینوں کو السلام علیکم بائیس اگست آج ہم جو یوم اعظم وفا منا رہے ہیں یہ دراصل ایک عام تاریخ نہیں ہے بلکہ اس تاریخ کے پیچھے ایک بہت ہی دکھ بھرا تکلیف بھرا شدت بھرا ایک رد عمل پوشیدہ ہے آج کوئی جذبادی تقریف اس موقع پر نہیں کروں گا بلکہ یہ کوشش کروں گا کہ اس پروگرام کے توسط سے سوشل میڈیا پر جب بھی کبھی یہ پروگرام دیکھا جائے تو ہر دیکھنے والے کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ بائیس اگست کیوں کر ہوئی اس کے پیچھے کیا سباب تھے کیا وجوہات تھیں ان وجوہات کو بیان کرنے سے پہلے ایک چیز ان تمام لوگوں کے لئے کہنا چاہوں گا جن کے ذہنوں میں ابھی تک ابہام ہیں کنفیوشن ہیں کہ وہ اپنے ابہام اپنی کنفیوشن کو دور کر لیں یا اس قائد کی کشتی سے قائد کی نیا سے اپنا بوجھ اتار لیں کیونکہ غیر ضروری وزن کشتی کو سمندر کے بھور میں فضائے رکھتا ہے لہذا بہتر ہے کہ یہ بوجھ اتر جائے تاکہ یہ نیا بھی حلطہ بھائی کی قیادت میں پار لگ سکے کچھ لوگ کسی وجہ سے ابہام کا شکار ہو رہے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ خناس ہے کہ وہ مہاجر قوم کے کراچی کے سندھ کے سب سے بڑے دکھ درد رکھنے والے لوگ ہیں یعنی کہ مہاجر قوم اور کراچی کا ان سے بڑا کوئی ہمدرد نہیں ہے ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا ان کو پیغام دینا چاہوں گا کہ جب تم اسکول میں تھے تب الطاب بھائی مہاجر قوم کے لیے شہر کراچی کے لوگوں کے لیے ان کے مسائل کا حل تلاش کر رہے تھے آج جو لوگ کسی بہانے سے تحریک کے اوپر یہ دکھ بھرے تکلیف بھرے جو آج ہم پر یہ وقت آن پڑا ہے اس کو دیکھتے ہوئے قافلے بدل رہے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھنا قافلے بدلنے سے منزلیں نہیں بدلتی منزلیں نہیں ملتی منزل اگر ملتی ہے تو ایک صحیح رہنما کے پیچھے ملتی ہے دریائے نیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی پار کیا دریائے نیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اترے تھے دریائے نیر میں فیرون کی فوج بھی اتری تھی لیکن دریائے نیر پار کیا تو حضرت موسیٰ کہ قافلے نے اور دریائے نیر میں غرق ہوا تو فیرون کا قافلہ یعنی کہ قافلوں کو منزل پر پہنچانے کے لیے راستے نہیں رہنما چاہیے ہوتے ہیں اب میں بتاتا ہوں کہ یہ بائیس اگست تک ہم کیسے پہنچے اور تمام دیکھنے اور سننے والے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور جواب دے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ بائیس اگست تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو انہیں بتا دیجئے کہ جب پاکستان میں جو مہاجروں کے لیے ان کی آبادکاری کے لیے جو کوشش کر رہے تھے ایک رہنما کے طور پر پاکستان کے پہلے وزیر آزم خان لیاقہ دلی خان جب ان کو پنڈی میں بھرے جلسے میں شہید کیا تو مہاجروں نے پاکستان مردعباد کا نعرہ نہیں لگایا تھا اسی اسٹیبلشمنٹ نے جب دوسری لیڈر مہاجروں کی مہدرمہ فاطمہ جینہ کو قتل کیا تب مہاجروں نے پاکستان مردعباد کا نعرہ نہیں لگایا تھا ایوب خان نے دار الخلافہ کراچی سے اسلام آباد منتقل کر دیا یعنی کہ منتقل بھی نہیں کیا بلکہ وہ ایک نیا شہر بسایا گیا دار الخلافہ کے نام پر تو ہم نے اس کے رد عمل میں بھی پاکستان مردعباد کا نعرہ نہیں لگایا تھا انیس سو اکتر میں بھٹو اور یحیانے پاکستان کو دو لخت کر دیا ایک الہدہ ملک پاکستان سے بنا دیا ہم نے اس وقت بھی پاکستان مردعباد کا نعرہ نہیں لگایا تھا مہاجروں پر بھٹو کے دور میں ملازمتوں کے دروازے بند کیے گئے کوٹہ سسٹم نافذ کیا گیا ہم نے اس وقت بھی پاکستان مردعباد کا نعرہ نہیں لگایا تھا انیس سو چھہاسی سے تمام حکومتوں نے شہر کراچی میں ایم جیم کے خلاف متعدہ آپریشن کیے ہم نے پاکستان مردعباد کا نعرہ نہیں لگایا تھا ہمیں تیسرے درجہ کا شہری بنا دیا گیا یعنی کہ جب جوہریں انانونس کی جاتی ہیں پبلش کی جاتی ہیں تو کراچی شہر کی صرف اسکیل ون اسکیل ٹو کی جوہریں رکھی جاتی ہیں اور اب تو وہ بھی نہیں رکھی جاتی اس کے باوجود پاکستان مردعباد کا نعرہ نہیں لگایا علطاب بھائی کو تم نے پاکستان میں دو مرتبہ جیل میں ڈالا تین مرتبہ ایک اسٹوڈنٹ جب علطاب بھائی اپی ایم 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 بنا چکے تھے لیکن اس وقت بھی علطاب بھائی نے پاکستان مردعباد کا نعرہ نہیں لگایا تھا چودہ اغسط انیس سو نواسی نائنٹین سیونٹین نائن ان کو علطاب بھائی کی گریتاری ہوئی نو مہاں کیج اور پانچ کوڑوں کی سزا ہوئی علطاب بھائی نے مردعباد کا نعرہ نہیں لگایا تھا تین فروری انیس سو اکیاسی کو علطاب بھائی کو جامعہ کراچی سے نکال دیا گیا ان پر تعلیمی درواز ان کے شہر میں ان کی یونیسٹی کے بند کر دیا گئے علطاب بھائی نے پاکستان مردعباد کا نعرہ نہیں لگایا تھا اکتیس اکتوبر کو جب ایم کیم جلسہ کرنے سے ان کے جلوس پر فائرنگ ہوئی ایم کیم کے کارکنوں کے جلوس پر بسوں پر فائرنگ ہوئی جب جلوس حیدراباد پہنچتا ہے تو وہاں پر فائرنگ ہوتی ہے اس کے رد عمل میں بھی علطاب بھائی پاکستان مردعباد کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں انیس سو ستیاسی میں پولیس آپریشن ہوتا ہے نصر اللہ بابر کی قیادت میں ہمارے سیکر نوجوان جیالے بہدر جن پر آج تک قوم فخر کرتی ہے ان کو ہٹکڑیاں باندھ کر ماں ورائے عدرت قتل کیا گیا علطاب بھائی نے پاکستان مردعباد کا نعرہ نہیں لگایا تھا تیس ستمبر انیس سو اٹھاسی کو حیدراباد میں قتل عام ہوتا ہے سیکڑوں معاجمات دے جاتے ہیں اس کے رد عمل میں علطاب بھائی پاکستان مردعباد کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں چھبیس اور ستیاس مائی انیس سو نوے کو حیدراباد پکا قلعہ آپریشن ہوتا ہے سیکڑوں معاجر بلکہ آپریشن کیا ہوتا ہے کہ وہ کربلا کی یاد تازہ ہوتی ہے لائٹ بند پانی بند گھروں میں فاکے ہو رہے ہیں کھانے پینے کی اشکہ ختم کوئی گھر سے نہیں نکل سکتا دو دن یہ محصر چلتا ہے لوگ مارے جاتے ہیں ان کی قبریں بھی آج تک پکے قلعے میں موجود ہیں لیکن اس کے باؤ جلتا ہے بھائی پاکستان مردعباد کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں نو دسمبر انیس سو پچھانوے کو الٹا بھائی کے بھائی بڑے بھائی اور بھدیجے ناصر حسین بھائی آریف حسین بھائی ان کو گریفتار کر کے قتل کر دیا جاتا ہے شہید کر دیا جاتا ہے اس کے باوجود الٹا بھائی پاکستان مردعباد کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں انیس جون انیس سو بھیانوے کو ایک باقائد اور باز عبتہ طور پر ایک فوجی آپریشن شروع ہوتا ہے جو بہتر بڑی مشروع کے خلاف ترنام نے حد اور وہ آپریشن یکا یک اہم کی اہم کے خلاف ہو جاتا ہے الٹا بھائی پاکستان مردعباد کا نعرہ نہیں لگاتے مارچ انیس سو چھانوے میں خواجہ اجمیہ نگلی تھانے میں پانچ ایم کی اہم کے کارکنوں کو ہاتھ باندھ کے ان کی لاشوں کے اوپ پر کھڑے ہو کے پولیس اہلکار کہہ کہہ لگاتے ہیں پاکستان زدہباد کے نعرے لگاتے ہیں ان کے ردے مل میں الٹا بھائی نے پاکستان مردعباد کا نعرہ بھی نہیں لگایا بائیس اگرس انیس سو نوے ایم کی اہم کے استقبال یہ کیمپوں پر پی باس پارٹی کے گھنڈے فائرنگ کرتے ہیں ہمارے کئی ساتھیوں کو شہید کرتے ہیں اس کے ردے عمل میں بھی الٹا حسین بھائی نے پاکستان مردعباد کا نعرہ نہیں لگایا ستائے دسمبر دو ہزار ساتھ کو بین ازیر کا قتل ہوتا ہے پنڈی میں پنجاب میں کوئی ردے عمل نہیں ہوتا ہزارہ املاک کراچی حدراباد حسین کے شہروں میں مہاجروں کی جلا دی جاتی ہیں کئی مہاجر نوجوانوں کو شہید کر دیا جاتا ہے ہزاروں گاڑیاں جلا دی جاتی ہیں ہماری کئی بہنوں بیٹیوں کی عزت کی پامالی کی جاتی ہے اس کے باوجود الٹا حسین بھائی نے پاکستان مردعباد کا نعرہ نہیں لگایا ڈیارہ مارچ دو ہزار پندرہ ایم کی ایم کے خلاف ایک اور آپریشن ہوتا ہے آپریشن ضربے رد الفساد کے ضربے عزب کے نام سے رد الفساد کے ضربے عزب ایم کی ایم کے خلاف ہو جاتا ہے رات ہی رات اور نائن زیرو کوپ پر چھابہ مارا جاتا ہے پورا ایم کی ایم کا آفیس سیلکت یہ جاتا ہے ہمارے کئی ساتھ جو کرتا ہے اور اسی وقت دن دہارے ہمارے ایک نوجوان نظریاتی ساتھی سید وقاس علی شہید بھائی کو وقاس علی بھائی کو سرے آم گولی مار دی جاتی ہے شہید کر دیا جاتا ہے آلتاب بھائی پاکستان مرد آباد کا نعرہ اس وقت بھی نہیں لگا رہے تھے پھر تین مئے کا ایک واقعہ ہوتا ہے انیس سو دو ہزار سولہ میں آلتاب شہید بھائی کو جو کہ کوارڈینیٹر تھے ڈاکٹر فاروخ شکتار کے جو آج غداری کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کا کوارڈینیٹر گریفتار ہوتا ہے رینجرز کی حراست میں ہوتا ہے اس پر ٹورچر ہوتا ہے اتنا ٹورچر ہوتا ہے کہ وہ ساتھی شہید ہو جاتا ہے اب ان دو واقعات کو دیکھئے دوہزار پندر اور دوہزار سولہ کے واقعات کو یہ دونوں واقعات کون کر رہی ہے پنجابی رینجرز اور دونوں واقعات کے اندر انہی کی گولیوں سے ایم کی ایم کے کارکن شہید ہوتے ہیں ایک ٹورچر سے ایک گولی سے اب آپ یہ بتائیے کہ رینجرز جو ایک ریاستی ادارہ ہے اور ریاست جو اس کو آن کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ریاستی ادارہ جب ایم کی ایم کے کارکنوں کو سرعام قتل کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ قتل عام کس کے خاتے میں جائے گا کیا یہ قتل عام ریاست کے خاتے میں نہیں جائے گا اور جب ریاست اپنے ریاستی ادارہ کے ذریعے ایم کی ایم کے کارکنوں کو اس طرح سرعام قتل کر رہی ہو تو پھر آپ مجھے بتائیے کیا اس وقت زندہ باد کے نعرے لگیں گے یا نہیں لگیں گے کبھی نہیں لگیں گے زندہ باد کے نعرے کیونکہ جب ریاستی دارے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ کان گھوں کے سننے ریاست کے زندہ باد کے نعرے نہیں لگتے اس وقت مرز آباد کے نعرے لگتے ہیں اور جو لگائے گئے اور وہ حق بنت آئے وہ ایک رد عمل ہوتا ہے لیکن اس دکھ کو الطاپ بھائی کے اس دکھ کو کون سمجھے گا پاکستان کی عدالتوں نے اپنے کان بند کر لیے پاکستان کی ریاست ساتھ نے اپنی آنکھیں بند کر لیے نہ ان کو کچھ دکھائی دیتا ہے نہ ان کو کچھ سنا ہی دیتا ہے اور پھر یہ کہتے کہ ہلتا اس نے مرز آباد کے نعرہ کیوں لگایا نعرہ لگایا رد عمل تھا اور اس رد عمل میں ہلتا بھائی کے ساتھ ہم بائی سکست کو بھی کھڑے تھے تیئی سکست کو بھی کھڑے تھے اور آج بائی سکستے دوہزار بیس ہم ہم آج بھی علتا بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں اور جب تک یہ ہم منزل پر نہیں پہنچیں گے اور جب تک ہم اس طرح بائی سکست بناتے رہیں گے انشاء اللہ ہم ہر بائی سکست پہ علتا حسین بھائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے جے علتا جے علتا جے علتا جے سندھ یہ پورے کا پورے پوائنٹ بائیس ہی لکھے تھے میں نے ماشاءاللہ سویل بھائی بائیس اگست بائیس پوائنٹ بہت تفصیل کے ساتھ سویل خانداز بھائی نے پوری ایم کیوں گستی بتائی کس طرح ان کے ساتھ پانٹی کے ساتھ دھوکہ ہوا جس میں ہم اپنے غزارہ نے علتا حفظ کو بھی نہیں بولیں گے جنہوں نے ایم کیوں متعبہ کی شہدہ کے لہوگ سے دیا جلانے کی کوشش کی لیکن دلیلو خوار ہوئے جب ہم تلوار کی داستر میں اپنی کلائی دیں گے جب تلوار کی داستر میں ہم اپنی کلائی دیں گے تیرے اجداد بھی قبروں سے جوائی دیں گے تلوار باہر آگئی ہے انشاءاللہ منزل میں پہنچ کے اندر جائے گی یہ غدرانِ الطاف کے لئے اب میں بہت یسمیت رابطہ کمیٹی کے رکن قاسم علی رضا بھائی سے ذرخات کروں گا بھائی آپ لوگوں کے علم میں ایک بات لانی ہے میرے ذمہ داری لگائی ہے جو آج مجھے پوری کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی اہم اعلان جو سن کر آپ لوگوں کو بہت خوشی ہوگی خاص طور پر یوکی کے یوکی کے ساتھیوں کو وہ اعلان یہ ہے کہ رابطہ کمیٹی کے جو عراقین آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں مختصر سے ہیں ہم لوگ چار لوگ ہیں ان کے ساتھ ماشاءاللہ سے پانچ معاونین ہیں اس کے علاوہ ہمارے ایک اور باڈی ہے اس کو کہتے ہم سی ای سی جو رابطہ کمیٹی کی ہیلپ کرتی رہتی ہے اور ماشاءاللہ سے پوری دنیا میں کام کر رہی ہے سی سی ایگزیکیٹیف سینٹرل ایگزیکیٹیف کانسل سینٹرل ایگزیکیٹیف کمیٹی اس کی ہمارے چار پانچ عراقین ہیں ایک چھٹی پر ہیں آج کل پانچ عراقین ہیں ان میں سے ایک کینیڈا سے تعلق رکھتے ہیں آصف قاضی بھائی ایک شاید مصطفی بھائی ہیں جو امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں ایک شاید رضا بھائی ہیں وہ بھی کینیڈا سے تعلق رکھتے ہیں تین ہو گئے ایک ترابیش بھائی ہیں ساؤت افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں چار ہو گئے ایک راشد منائی بھائی ہیں ان کا بھی تعلق ساؤت افریقہ سے لیکن آج کل ذرا چھٹی ہو پر ہیں چھٹی لیوی علتہ بھائی سے انہوں نے کچھ مہت کی کچھ فیننشل پرابلمز تو ہمارے پانچ ساتھی سی سی تو یہ عراقین رابطہ کمیٹی آپ کے سامنے پانچ آج علتہ بھائی کے طرف سے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ سی سی میں اب ایک نام کا اضافہ ہو رہا ہے آج اب پانچ کے بجائے وہ چھے عراقین ہو جائیں گے اور وہ نام ہے حاشم آزم بھائی کا حاشم آزم بھائی سے گزارش کروں گا دو منٹ کے لیے ہاں تشریف لے آئیے دو منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے تشریف لے آئیے تو حاشم بھائی کو ہم خوش آمدیت کہتے ہیں اور اس بڑی زمداری پہلے یوکے دیکھتے تھے اور اب یہ پوری دنیا دیکھیں گے ہمارے سی سی کے اندر دیسٹریبوشن و ورک ہے جس طرح سے رابطہ کمیٹی میں دیسٹریبوشن و ورک ہے وہ آشم بھائی کو پتا ہے ورکنگ کا سٹائل سارا اور آپ لوگوں بھی آج تاہی سے پتا لگ جائے گا لیکن اسی طریقے سے حلطہ بھائی نے ساتھیوں کو کام دیکھتے ہوئے ان کی جو جو ان کی جو خدمات ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کے عظم کو دیکھتے ہوئے کہ زمداریوں کو بھی وہ بڑھاتے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے اپنی ذمہ داریہ جو جو آپ کے پاس ہیں اس کو بھرپور طریقے سے نبھائیے کافلے میں ہراول دستے کا کردار آدھا کیجئے جس طریقے سے حاشم بھائی نے یوکی کے ارگنائزر کے ایسیس سے کام کیا میں حاشم بھائی سے گزارش کروں گا دو منٹ کے لیے اگر کچھ آکے علطہ بھائی نے آپ کتی بڑی سی مداری پہ لگایا ہے تو کچھ کچھ باتیں ذرا ان لوگوں سے کر لیں بسم اللہ سب سے پہلے قائد تیری بانیوں قائد ذرا ملتا ہو حسین بھائی مجھ پہ اعتماد کرنے گا شکریہ میں کہوں گا کہ ساتھی اس بات کے گواہ ہیں جس لینے لگن سے ہم لوگوں نے کام شروع کیا تھا انتہال خالات میں آج الحمدللہ یہ برابہ حال اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ شاید غلطی ہم سے ہوئی ہوں گی لگن قائد تحریک جانا ملتا ہے حسین بھائی اور تحریک نے جو کام دیا تھا اسے بھرپور تحریکی سے سرجم دیا تھا نئی کمیٹی کو مبارک بات اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دیں اور قائد تحریک کے دست واغذ بننے کی توفیق اطاف فرمائے مجھے بھی اللہ تعالیٰ استقامت دیں اور قائد تحریک کے دست واغذ بننے کی توفیق اطاف فرمائے قائد اور قوم کی امیدوں پہ پورا اطمیق توفیق عطا فرمائے کل بھی قائد کے ساتھ ہے آج بھی قائد کے ساتھ ہے تو بائس ہو یہ کوئی سی بطاری ہو ہم پر بریش اللہ کرتے رہیں گے جو دل پہ گزرتی ہے بھرک ہم کرتے رہیں جی علطاف جی ماجے جی اسے یہ مطلب کہ علطاف بھائی کا آپ یہ ویزن دیکھئے اور علطاف بھائی کا طریقے کار دیکھئے کہ تحریک میں علطاف بھائی ایک ایک کارگن کو کس نظر سے دیکھ رہے ہوتا ہے علطاف بھائی نے ایک ذمہ داری ظاہرے ہر ایک کو ٹائم پورا کرنا ہے میں بھی اپنا ٹائم پورا کروں گا ذمہ داری سے ذمہ داری سے ایک فارغ ہوئے علطاف بھائی نے دیکھا کہ ساتھی نے محنت سے کام کیا ہے علطاف بھائی ان کو اور پر کی ذمہ داری بھی لے کے چلے گئے جتنا کام ہم نے ایک ٹیم ورک کے ساتھ حاشم بھائی کے ساتھ کیا ہم امید کریں گے کہ یہ ٹیم ورک قائم و دائم رہے انشاءاللہ یہ جو ہمارا ریلیشن آف ورک ہے جو کارڈیویشن آف ورک ہے یہ انشاءاللہ مزید اس میں ہم بہتری لانی کوشش کریں گے اور کوشش یہ کی جائے گی سب سے بڑھ کر کہ ہمارے دلوں میں اور ذہنوں میں کوئی ابحام باقی نہ رہے کوئی خلیش کسی ایک دوسرے خلاف باقی نہ رہے انشاءاللہ جو جہاں تک کام ہم کمیٹی حاشم بھائی کی ایز 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 کی حیثیت سے جہاں تک ہم لے کر پہنچے تھے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اب اس سے آگے کی طرف بڑھیں ہمارے ساتھ ان کا تعبون بھی رہے گا یہ ہمارے ساتھ موجود بھی رہیں گے اور یہ تمام ساتھیوں کو چونکہ اعلان باز آپ تا باقاعدہ آج ہو رہا ہے اور یہ ٹیکنگ اور ہینڈنگ آور آج ہو رہی ہے لیکن جب یہ کمیٹی انانس ہوئی تھی تو پوری کمیٹی نے حاشم بھائی کو فون کر کر اسی وقت کہا تھا کہ حاشم بھائی ہمیں آپ کا تعبون چاہیے ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ اس تائم تا چونکہ انانس نہیں ہوتا ان کا لیکن اب تو خیر لازمی ہی چاہیے ہوگا اب تو خیر ہیں ہی ہی ہمارے درمیان میں انشاءاللہ تو ہمارے طرف سے بھی پوری یوکے کمیٹی طرف سے بلکہ پورے یوکے کی جانے سے حاشم بھائی کو اس نئی ذمہ داری کی بہت بہت مبارک بات شکریہ سویل بھائی حاشم بھائی کو بہت بہت مغربات سی ای سی میں آنے کا اور حاشم بھائی کی جذبات سے معلوم چل رہا تھا کہ وہ علتہ بھائی سے کتنی محبت کرتے ہیں ان کی جذبات بتا رہے تھے ان کی سچائی بتا رہی تھی ان کی لیجے تھے اب میں دعوت دوں گا ہماری بہت سنئیر باجی نبین باجی کو وہ ازارے خیال کرو جناب قائد تحریہ کلتاف اسنٹ ہائی کنوینیر تالی جعبید بھائی ایوکے کے اوڈنائزر اور رابطہ کمیٹی اور تمام ماہ بھیانے اسلام علیکم آپ سب تو یوم ازنی وفا بہت بہت مبارک ہو اور میں حاشم بھائی کو بھی بہت بہت مبارک دیتی ہوں کہ ان کو نئی ذمہ داری تھی بہت بہت ان کو مبارک ہو اور یہ بائیس اگست جو ہم لوگ مناتے ہیں اس کا پس منظر آپ کو سہل بھائی نے سادہ تاریخ کی بتا ہی دیا ہے کہ کس لیے ہم منا رہے ہیں اور کیوں مناتے ہیں بائیس اگست ہو یا کوئی اگست ہو ہم ہمیشہ بھائی کے ساتھ تھے اور ہمیشہ انشاءاللہ ہم بھائی کے ساتھ رہیں گے اور رہا جہاں تھا کہ لوگ کہتے ہیں مردباد کنارہ لگایا ہے مردباد کنارہ لگایا ہے ان ماں و بہروں سے پوچھو جن کے سامنے یہ فوجی جنرل آ کر ان کے بچوں کو جو ہے لے جاتے تھے اور ان کو جو ہے شہید کر جاتے تھے اور اسنی ان کے پر ٹوچہ کر کے اور لہشے کہیں کہیں پہنچاتے تھے تو وہ لوگ کیسے زندباد کنارہ لگا سکتے ہیں اور بھائی کو تو جو ان لوگوں نے جو پابندیاں لگائی بھی ہیں تو وہ لوگ تو ڈڑتے ہیں کہ اگر بھائی نے کچھ بولا تو ایسا نہ ہو کہ ایمکیوں دوبارہ تک ختم ہو جائے لیکن ان کا یہ خیال بھی غلط ہے انشاءاللہ ایمکیوں ہمیشہ تھی اور ہمیشہ انشاءاللہ قائم رہے گی اور ہم سب ماں بہنیں سب ہم انشاءاللہ بھائی کے ساتھ رہیں گے چاہے حالات کیسے بھی ہوں کیسے بھی نہ ازاستگار حالات انشاءاللہ ہم بھائی کے ساتھ رہیں گے اللہ تعالی بھائی کو لمی عمر دے اور ان کے سائے میں ہم منزل تک پہنچیں جیے حالتا جیے سندود شکریہ نبین بھائی یہ ہماری بھائی تھی سینئر میمبر خواتین ماشاءاللہ اپنا جذبات قیسات کر رہی تھی اب میں دعوت دوں گا رابطہ کمیٹی کے رکن قاتم علی رضا بھائی کو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قائد تحریک محترم جناب الرطاق حسین بھائی رابطہ کمیٹی کے قائم مقام کنوینر تاریخ جاوید بھائی عراقین رابطہ کمیٹی اور یہاں موجود ایمکیم برطانیہ کے ذمہ داران کارکنان اور بہنوں بچوں بچیوں آدھاب ارز السلام علیکم جی اے سین جی اے ارتاب بھائی آج انتہائی اقتصار سے کام لیتے ہوئے اپنی بات ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ قائد تحریک جناب الرطاق حسین بھائی کے خطاب اور آپ کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ رہے اگر آپ تمام حاضرین جو اس ہال میں موجود ہیں جو مجھے غور سے سن رہے ہیں میں آپ سے ایک سوال کروں کیا آپ اپنے پھیپڑوں پہ وہ زور دیتے ہوئے اس کا مجھے جواب دینا پسند کریں گے ایک آواز آئیے نہیں آئے مزہ دیا تعداد نہیں استعداد دیکھیں اور اسی شدت سے جواب دیں ایک مرتبہ پھر دوبارہ ہم آواز ہو کر ایک آواز ہو کر اچھا جی یہ مجھے بتائیے کہ پاکستان دو لخت کر دینا سب سے بڑا جرم ہے یا پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگانا بڑا جرم تو پاکستان دو لخت کب ہوا نائنٹین سیونٹی ون میں پاکستان دو لخت ہوا اور پاکستان کے دو لخت ہونے کے نتیجے میں پاکستان کی بے شرم بے غیرت کم نسل پنجابی فوج کا ساتھ دینے والے مہاجرین مشرقی پاکستان کی حالت اظہر آپ کو پتا ہے آج ریڈ کراس کے کیمپوں میں زندگی گزارتے ہوئے ان کی تین نسل تباہ برباد ہو چکی ہے بیکاریوں سے بتر ان کی حالت ہے غربت مفلسی بیماری اور بیکاری ان کا مقدر بن چکی ہے یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جو پاکستان کو مردابات کہے گا جو اس گناہ عظیم کو مردابات کہے گا جو اس جرم کو مردابات کہے گا اس کا مقدر تباہی بربادی رسوائے ہوگا اس کی سوا کچھ نہیں ہوگا لہذا پاکستان 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 جی اے سین جی اے سین جی اے قائد تیرے جناب التا حسین بھائی یہ تھے کاسی مردابات بھائی جو اپنے جذبات گذہ کر رہے تھے آواد آ رہی ہے اب میں دعوت دوں گا عیشہ حسین بھائی کو اسٹیج میں آئے اور پولیس اپنا اعظار خیال کرے اعوذ باللہ من الشتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت محب قائد تحریک جناب التا حسین بھائی عراقین رابطہ کمیٹی سی سی کے رکن حاشی مازم بھائی معوین رابطہ کمیٹی عراقین شعبہ خواتین یکی آرگنیزنگ کمیٹی کے عراقین مختلف یونڈوں کے مختلف یونڈوں کے ذمہ داران وکار کنان اور موجود مہمانہ نگرامی السلام علیکم کیونکہ قائد تحریک جناب التا حسین بھائی آپ سے گفتگو کریں گے خطاب کرنے والے ہیں اور سویل خان زیادہ بھائی نے بھی قاسم بھائی نے بھی اچھی باتیں کریں ہیں کافی باتیں کریں ہیں اور کم کہا جائے کہ قوزے میں سمندر کو بن کر دیا ہے تو میرا خال سے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن چونکہ آئی گیا ہوں یہاں پہ تو کچھ ایک دو بات کرنوں بائیس اگست یومِ عزم وفا یومِ نجات مبارک و بہت بہت اب بائیس اگست مردہ بات کے بارے میں قاسم نے کہہ دیا لیکن میں یہ بتاتا چلوں یہ بائیس اگست آج بائیس اگست دوزار سولہ کو نہیں ہوئی ہے بائیس اگست جب سے شروع ہو گئی تھی جب قائد تحریک جناب علطاب حسین بھائی نے انیس سو اٹھتر میں ایپی ایم ایسو کا اعلان کیا تھا قیام کیا تھا اس وقت سے غدداری شروع ہو گئی تھی یہ غدداری ہوتی رہے گی اور ہوگی لیکن بائیس اگست کو قدرت نے ایک لکیر کھیجی غددار مطلب پرست ایک طرف ہوئے اور وفا پرست ایک طرف ہوئے یہ لکیر قدرت نے کھیج دی اور ہو سکتا ہے ایک دفعہ اور کھیجے یہ کھشتا رہے گا معاملہ ہوتا رہے گا لیکن اس کی وجوہات میں آپ کو ایک واقعہ ہوتا ہوں اور یہ واقعہ ایک نہیں ہے ایسے ہزاروں ہیں قرنگی کا واقعہ ہے حقیقی دشتگرد ہمارے ایک ساتھی کے گھر پہ آتے ہیں ساتھی کی تلاش میں ساتھی کی چار بہنیں والد پیرلائز ہیں بستر پہ ہیں آتے ہیں توڑ پھڑ کرتے ہیں مارک اٹھائی کرتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا واقعہ اس قسم کا ہے میں معذرہ چاہوں گا لیکن جملے میں کافی ہوگا الفاظ میں کہہ دوں گا چاروں بہنوں کو دیوار پہ لگاتے ہیں ایک ایک کپڑا اتاڑتے ہیں اور جو پیرلائز ہیں بزرگ ساتھی بزرگ والد ان سے کہتے ہیں اٹھ اپنی بچیوں کو بچا بچیوں کو بچا اب وہ جو پیرلائز والد ہیں وہ اپنے جسم کو حرکت میں لارہے ہیں کس لیے بچیوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے جو کہ ناممکن ہے انہوں نے ایک بچی کے کپڑے اتا رہے باپ کے آنسو باپ کے آنسو بچیاں ہاتھ جوڑ رہی ہیں بھائی نہیں ہے جو بچائے دوسری کے کپڑے اتا رہے ہیں باپ کو کہتے ہیں اٹھ بچا اب وہ باپ جیسے تیسے کر کے پیرلائز ہے وہ کیا ہلے گا کیا جھولے گا وہ کیا ہلے گا کیا جھولے گا بتائیے مجھے یہ بخار والا بندہ نہیں اٹھ پاتا ہے تیسری بچی کے کپڑے اتارتے ہیں باپ نے جیسے تیسے کر کے اپنے جسم کو ہلائے باپ بیٹ سے نیچے گر گیا چوتھی بچی کی بہتا دیئے کپڑے اور پھر جو بتمجی کی وہ کی گھر کو آگ لگا دی پیرلائز والد ان سمیت آگ لگا دی بچیوں کو بھرانہ کر کے بہاں نکالا عبور رجی تو کری ایک باقیہ نہیں ہے یہ ایک اور باقیہ کہ ہمارے ناظمات کے ایک ساتھی رو پوچھتے مثال سے دو یا تین مہینے کا بچہ تھا اس ساتھی نے اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں پولیس والے آتے ہیں فوجی آتے ہیں پوچھتے ہیں ساتھی کے بارے میں ساتھی نہیں ہے ماں کے گوت سے وہ دو مہینے کا بچہ لے کے زمین پا ٹک دیتے ہیں اور بچہ اسی وقت اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے بات تو آگے چلتی ہے کہ اس بچے کو وہ جب بچہ مر چکا ہے وہ دو تین بہن بھائی بچے اور تھے اس کے بچے کے وہ اپنے بھائی کے قریب جاتے ہیں روتے ہیں بچہ نہیں اٹھ رہا ماں بہوش ہو گئی اور جب ماں بہوش میں آتی ہے بچہ 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 مر آ رہا ہے میں لے سکے لوگوں کو ماں بلاتی ہے کہ میرے بچے کو دیکھیں کیا ہو گیا ہے بچہ دنیا میں ہو تو حرکت کریں پھر اس ماں کے پیچھے ایجنسی کے لوگ لگ گئے گھر والوں کے پیچھے ایجنسی کے لوگ گئے اور وہ ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کے اباسی میں جاتی ہے اپنے مطمئن کرنے کے لئے دل کو کہ شاید بچاواؤ اباسی علونا ہاتھ نہیں رکھا وہ ماں کو جب چل گیا پتا کہ اب کیا کرنا ہے تو کوئی رشتے دار تک شریک نہیں ہوا خوف کی وجہ سے اس کی تفین میں ماں کے لئے آتی ہے بچے کو لے کر قبر خود کھوٹتی ہے پاپوشنگر کے قبوستان میں اور اپنے لگتے جگر کو خود تو بائیس اگست تو ہونا تھا یہ بائیس اگست کی وجوہات یہ ایسے نہیں تھیں کہ خالی بس مجمعہ کھٹا ہوا اور علتہ بھائی نے کہہ دیا بہت بہت واقعات ہیں ایسے میں نے صرف یہ دو واقعے بتایا اور دل پہ کس تک سے یہ مجھ سے پوچھیں میرے بھائی کو بھی لا پتا کیا پہلا لائز تھا وہ اوپر ہارٹ سرجری ہو تھی بارہ بھائی نے اس کو رکھا احمد امام بھائی یہاں بیٹھے میں کیا صورتحل کر دیئے ان کی اچھے خاصے ساتھی ہمارے یہ انجینئر ڈاکٹر یہ یہاں تک کہ یہ ایکٹر بھی ہیں یہ یہ کوئی ایک باقیہ ہو آدمی بتایا ہے نا ہزاروں ساتھیوں کا آپ آج کر دیا ہے محضور کر دیا ہے انہوں نے محضور کر دیا ہے 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 اگر چپٹر کلاوز آیا تھا تو یہ بیٹھے بھی کیوں یہاں پر کراچی میں سن میں پاکستان میں پاکستان تو خیر اب کہنا ہی بیکار ہے یا فوجستان کہ دیا یہاں زیادہ بہتر ہے چونکہ ٹوٹل فوجی فوج ہے وہاں پر فوج کے اشارے پر سارے کام ہوتے ہیں فوج کا کام اب یہ رہ گیا ہے جناب باورٹر باورٹر تو چھوڑے ہیں ندیہ نالی صاحب کر رہے ہیں اور آج ہی دیکھیں آپ دو دن میں کیا حالت ہوئی ہے کراچی کی کراچی پورا بے گیا اچھے ایک چیز اور بھی ہے بارش کا پانی ہے نا بھائی تو بارش کے پانی تو اوپر سے آ رہا ہے یہ گٹر کا پانی کہاں سے آ رہا ہے اس کی بجائے جب آپ بوریوں میں سمٹ بجری مٹی پتھر بوریوں میں ڈال کے کڑڑوں میں ڈالیں گے تو بھائی گٹر تو بلیں گے تو یہ حرکتیں ہیں آپ کی خوف اتنا ہے قائد تیری جناب علتہ حسین بھائی کا کہ اس قدر خوف ہے کہ فوج کے لوگ طریق بھائی اس قدر خوف ہے کہ فوج کے لوگ علتہ بھائی کا نام سنتے ہیں تو لگ جاتے ہیں دیوار کے ساتھ اتنا خوف ہے ان کو علتہ بھائی کا نام لیا آج گیارہ جونے آج سترہ ستمبر ہے آج اٹھارہ مارچے جناب گرونے پہنچ گیا جناب چاروں طرف سے لگا دیا ارے بھائی آپ نے جب چپٹر کلوس کر دیا ختم کر دیا تو بھائی چھوڑو نا آزاد کرو نا پھر دیکھتے ہیں بعد خوف علتہ نتاری بھائی خوف ان کو فوج کوئی اس لیے ہے کہ زندہ باد ایک طرف ہوگا اور مردہ باد ایک طرف ہوگا تو اتنا ظلم اور زیادتی کرنے کے باوجود پھر مردہ باد کی طرف ہی اکثریت ہوگی تو ہار ان کی جا رہی ہے کوشش ان کی یہی ہے لیکن نہیں ہوگا ایسا کچھ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور میں مقتصر بات کرتا چلوں اور ایک جملہ اور کہہ دوں کہ دیکھیں ہم میں خوف نہیں آنا چاہیے اور میں ان لوگوں کو بھی کہوں گا کہ جو خوف میں ممتلع ہو چکے ہیں نہیں ہو اپنے جسم میں حرکت لائیں اور جرسم میں حرکت لانا پڑے گی کبوتر آنکھیں بن کرنے سے کبوتر کو بلی چھوڑ کے نہیں جاتی ہے دبوچ کے ہی لے کے جاتی ہے تو لہٰذا آنکھیں کھلی رکھیں جسم میں اپنی حرکت لے کر رہیں اور لانا پڑے گی تو بات مقتصر کرتا ہوں اور ایک بار پھر آپ سب کو یومِ عزمِ وفا یومِ نجات مبارک ہو اور ہم آج کے دن یہ عید کرتے ہیں کہ ہم قائد تحریک جناب علتہ حسین وعیقہ کل بھی ساتھ تھے آج بھی ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے جیئے حلطہ حسین جیئے سندو دیس جیئے مہاجر جیئے مہجرم شکریہ شکریہ بھائی ارشب بھائی اپنے جذبات کے اضافہ کر رہے تھے ارشب بھائی یہ لوگ ہمارے سے تو گھبراتے ہیں ہمارے شوضہ سے بھی گھبراتے ہیں شوضہ قبریستان میں پہلے لگا کر رکھا رہا ہے ان سے درے کے وہ اٹھ کے آگے تو کیا ہوگا ہمارا تو ہمارے کو چھوڑی دیں وہ ہمارے شوضہ سے بھی گھبراتے ہیں ارشب بھائی اپنے جذبات کے اضافہ کر رہے تھے اب میں دعوت دوں گا مستوی عزیز آبادی بھائی کو سٹیج میں ہے اور اضافہ خیال کریں مستوی عزیز آبادی بھائی بہت دو شکریہ نظیم بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بانیوں قائد تحری جناب الطاو حسین بھائی قائم قائم کنوینر تارجائد بھائی عراقین رابطہ کمیٹی یوکے کے ذمہ داران مقارکنان ماں و بہنوں بچوں اور ہماری یہ اجتماع کی کاروائی فیس بک پر دنیا بھر میں لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں اس کاروائی کو اور جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کی خدمت میں السلام علیکم آدھا برد سب سے پہلے تو میں حاشم آزم بھائی کو سی ای سی میں شملیت پر مبارک بات پیش کرتا ہوں تمام ساتھیوں کے جانب سے اور ہمیں یقین ہے کہ قائد تحری جناب الطاو حسین نے تحریقی قیادت نے حاشم آزم بھائی پر جو اعتماد کا اظہار کیا ہے تو جس طرح انہوں نے یوکے یونٹ میں مینس سے کام کیا اس کو آگے بڑھایا انشاءاللہ سی ای سی کے رکن کی حیثیے سے بھی وہ اپنی ذمہ داریوں کو بہت سے خوبی انجام دیں گے آج ہم منا رہے ہیں یومِ عزمِ وفا دن ہے بائیس اگستہ تاریخ اس کی ایک پوری تاریخ پورا پسمندر سویل خانزادہ بھائی نے بھی آپ کو بتایا تو بائیس اگست دو ہزار سولہ کو مردباد کا نعرہ تو پیمانے کا وہ آخری قطرہ تھا جو جس کے بعد پیمانہ چھلک پڑا وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا اور مہاجروں کے ساتھ یہ تو نعرہ دو ہزار سولہ میں قائد تاریخ التاہ حسین نے لگایا اور کیوں لگایا قاسم علی رضا بھائی نے ایک تحریر اس حوالے سے کی ہے جو سوشل میڈیا پہ موجود ہے وقت نکال کے اس کو بھی پڑھئے گا تو مہاجروں کے ساتھ تو قیام پاکستان کے ساتھ کے بعد سے ہی یہ زیادتیوں کا نائنصافیوں کا مظالم کا سلسلہ جاری ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے فوجی جنتہ نے ہم تو بہت عام سے لوگ ہیں انہوں نے تو بانی پاکستان کو برداشت نہیں کیا ان کو معاف نہیں کیا ان کو قتل کر دیا سلو پوائزن دے کر اور قائد عاظم کی بہن محترمہ فاطمہ جنہ ان کو قتل کر دیا گیا ان کو جب انہوں نے اس وقت کی جو فوجی ڈکٹیٹرشپ تھی اس کے خلاف اس کی عامریت کی خلاف آواز بلند کی تو ان کو کہہ دیا گیا کہ یہ انڈین ایجنٹ ہیں اندازہ لگائی ہے محترمہ فاطمہ جنہ جنہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ قائد عاظم محمد علی جنہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کس کے لیے پاکستان کے قیام کی جد جہد میں جنہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی قائد عاظم نے پھر بھی شادی کر لی تھی محترمہ فاطمہ جنہ نے عمر بھر شادی نہیں کی اپنی زندگی کو وقف کر دیا پاکستان کے لیے اور ان کو ان کو کہا گیا کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے تو جب ایسی ہستی کو انڈین ایجنٹ کہا جا سکتا ہے تو پھر ہم لوگ کیا حصیت رکھتے ہیں ان کا خصور بھی ہماری طرح شاید یہ تھا کہ وہ ہمارے آبا اجزاد کی طرح وہ بھی حجرت کر کے آئی تھی وہ بھی مہاجر تھی پاکستان میں بدقسمتی سے تمام کے تمام جو غیر پنجابی ہیں ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ وہ انڈین ایجنٹ ہیں وہ ملدشمن ہیں وہ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں پاکستان کے ٹھیکے دار صرف پنجاب اور اہل پنجاب ہیں آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی پنجاب پہ کسی لیڈر کو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہو کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے علمیہ تو یوں ہے کہ جہائلک کے ڈکٹیٹرشپ کے دوران پنجاب کا ایک لیڈر غلام مصطفی خر کہتا ہے کہ ہم اگر فوجی حکومت نے اگر ہمارے خلاف اگر کاروائیں بند نہیں کی تو ہم انڈین ٹنکوں پر بیٹھ کر آئیں گے غلام مصطفی خر کا یہ بیان ریکارڈ پر موجود ہے لیکن اس کو اس کو انڈین ایجنٹ خرار نہیں دیا گیا بلکہ جب پاکستان آ جاتا ہے غلام مصطفی خر اس کو دوبارہ پنجاب کا گورنر بنا دیا جاتا ہے یہ ہے پنجابی اور غیر پنجابی کا فرق بنگالی اگر اپنے حق مانگے تو ان کے خلاف فوج کا آپریشن ارشد بھائی نے دو بڑے دردناک واقعات بتائے کہ ایک گھر کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تو جن لوگوں نے یہ کیا فوجی آپریشن کے دوران وہ فوج کے ہی پالے ہوئے ان کے سکھائے ہوئے اور ان کے بنائے ہوئے وہ صفاق لوگ تھے جو انہوں نے ماں و بہنوں بیٹیوں کے ساتھ یہ کیا تو جس فوج نے خود سابقہ مشقی پاکستان میں ایک دو نہیں ایک سو دو سو نہیں ایک ہزار دو ہزار نہیں لاکھوں ماسوم کلمہ گو بنگالی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ اسی طرح آبنو ریزی کی اٹھا کر کیمپوں میں لے جاتے تھے کئی کئی دن ان کو رکھا جاتا تھا اور ان کو اسی طرح سے ان کی آبنو ریزی کی جاتی تھی تو انہیں کے سکھائی انہوں کے اگر یہ نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے اور بے غیرتی کی انتہا یہ کہ جب اس وقت کے جو ایسٹن کمانڈ کا کمانڈر تھا جنرل نیازی جس نے سولہ دسمبر انہوں سے اکتر کو ہتھیار ڈالے جب اس سے کسی صحافی نے یہ سوال کیا کہ اس طرح کی شکایت آ رہی ہے کہ بنگالی خواتین کو اٹھا گے لے جائے جاتا ہے ان کی آبنو ریزی کی جاتی ہے تو آپ اس شخص کا جواب سنیے اس سوال پر شرم و نظامت کے بجائے وہ جواب دیتا ہے کہ اگر میرا فوجی یہاں پر اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں پر ڈیوٹی دے رہا ہے تو وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے پنجاب جائے گا یعنی وہ اس کو جسٹیفائی کرتا ہے یہ کس کے ساتھ کیا انہوں نے وہ بنگالی مسلمان تھے پاکستانی تھے ان کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنے حق مانگا ان کے ساتھ یہ کچھ کیا گیا انہوں نے ملک توڑنا گوارہ کر لیا لیکن انہیں حق نہیں دیا ملک توڑ جانے کے باوجود وہی کچھ وہی کچھ بلجستان میں دوہر آیا جا رہے ہیں وہی کچھ پختونخواہ میں قبالی علاقوں میں وہی کچھ کیا جا رہا ہے وہی کچھ اندرلسن کیا گیا وہی کچھ کراچی حیدراباد سکھر میر پخواست شہری علاقوں محاضروں کے ساتھ کیا گیا اور آج بھی کیا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ مردعباد کا نعرہ لگایا قاسم بھائی نے ایک سوال کیا جس کا جواب ان ان چالیس پہتہ سالوں میں آج تک نہیں دیا گیا کہ مردعباد کا نعرہ لگانا بڑا جرم ہے یا پاکستان کو توڑ دینا بڑا جرم ہے تو جو نعرہ لگائے اس کے خلاف فوج کشی اس کے گھر کو سیل کر دو اس کے وفاداروں پر زمین تنگ کر دو ان کو اٹھا کر جبری گمشدہ کر دو ان کی لاشوں کو مس کر کے پھیٹ دو اور جو ملک توڑ دیں انہوں سے خطر میں جو لوگ ملک ٹوٹنے کے ذمہ دار تھے جو انہوں نے ہتھیار ڈالے انڈین فوج کے سامنے جب وہ وطن واپس آتے ہیں تو بڑی شان سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے اور ہتھیار ڈالنے والے اور ملک کو توڑ کے آنے والے جنرل نیازی کو کہا جاتا ہے قوم کا غازی جنرل نیازی اس کو ہار پھول پہنائے جاتے ہیں حمود رحمان کمیشن ریپورٹ جس میں پورے اصباب ہیں کہ پاکستان کیوں ٹوٹا پاکستان توڑنے کی ذمہ دار کون کون ہیں کس کس کا کیا کردار تھا اس کے تھوڑے تھوڑے سے ٹکڑے کچھ سوشل میڈیا پر آئے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو موجود ہیں جو سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں یقیناً بہت سنیں کچھ وہ واقعات ضرور پڑے ہوں گے کہ جب مشرقی پاکستان وہاں قتل عام جاری تھا اور جن مہاجروں کا قاسم بھائی نے ذکر کیا جو آج بھی ڈھاکہ میں ریڈ کراس کے کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ پاگلپن میں فوج سے آگے بڑھ کر اور قربانیاں دے رہے تھے اس وقت میں نے ابھی آپ کو جنرل نیازی کا ذکر کیا کہ وہاں پہنچیا کر رہی تھی بنگالی ماں و بہن و بیٹیوں کے ساتھ اور اس کو جنرل نیازی کس طرح جسٹیفائی کرتا ہے حمود و ریمان کمیشن ریپورٹ میں اور اس وقت وہاں جو موجود تھا برگیڈر اے آر صدیقی ان کی کتاب میں جو خود بھی وہاں جنگی قیدی بننے والوں میں شامل تھے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ باقاعدہ پوچھتے تھے افسر رونا کہ آج تُو نے کتنے لوگوں کا شکار کیا کتنے یعنی کہ آج تم نے کتنی بنگالی خواتین کی عبرو ریزی کی تو وہاں فوج کے افسران یہ کر رہے تھے اور اس وقت ملک حاکم جنرل یعیہ خان ان کی رنگینیوں کی قصے وہ زبان زدہ عام ہیں کہ وہ خود کن مستیوں میں عیاشیوں میں مست تھے وہ بھی سب آ چکا ہے تو وقت ملے کبھی حاصل ہو تو وہ حمید ورمان کمیشن ریپورٹ پڑھئے گا تو حلطاب بھائی نے مرداباد کا نرلہ دیا بہت بڑا جرم کر دیا ہمارا سوال یہ ہے کہ چودہ دسمبر 1986 کو کون سا مرداباد کا نرلہ لگا تھا جو سانے آلیگر کیا گیا چھ گھنٹے تک قتل عام کیا گیا مہاجروں کا تیس ستمبر 1988 کو کون سا مرداباد کے نرلہ لگا تھا جب قتل عام کیا گیا اہدر آباد میں مہاجروں کا انیس سو اکیانوے میں الطاب بھائی کی اپیل پر سندھ کے تمام شہری علاقوں میں مہاجروں نے وہ پاکستان کے یوم آزادی کو اس شان سے منایا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی جشن آزادی نہیں منایا گیا ہوگا لیکن اس کا صلح کیا دیا گیا انیس سو بیندوک فوجی آپریشن کیا گیا اور ابھی بھی فوج کی حمایت میں الطاب بھائی نے ریلیا نکالی سلوٹ کیے کھڑے ملکہ دفاع کریں گے فوج کو سلوٹ کر رہے ہیں پاکستان کی حمایت مریلیا نکال رہے ہیں لیکن اس سب پہ صلح کیا دیا گیا روزانہ ہمارے معصوم ساتھیوں کی مسخ شدہ لاشیں روزانہ یہ کہانیاں کس سے نہیں ہیں وہ سب تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بینظیر کی حکمت ختم ہو جاتی ہے ماہ والا دالت قتل کے واقعات پر اور خود صدارتی فرمان میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ لوگوں سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا تو پھر ان کے قتل کے جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان میں سے کس کس ازادی گئی انسان کی جان اس کی حرمت ہر ایک چیز سے بڑی ہے سب سے افضل ہے انسانی جان کو بچانے کیلئے نماز تو دینے کا حکم ہے آپ نے ہزاروں لوگ مار دی ہے لیکن اس کے کسی ذمہ دار کو آج تک سزا نہیں دی گئی الٹا ہمی کو مورید الزام ٹھہرائے جاتا ہے کیا جرم تھا الطاق بھائی کے بڑے بھائی ناس و رسین کا انہوں نے پچیس سال تک پاکستان کی خدمت کی سویل سرونٹس کیا جرم تھا بھائی بھتی عارف حسین کا وہ ایک پڑھ لکھان اوجوان ایک انجینئر انجینئر کرنی کے بعد وہ ٹیوشن پڑھا رہا تھا اس کے آگے ایک بڑا روشن مستقبل تھا آپ دونوں کو لے کے جاتے اٹھا کر تین دن تک تشدیت کرتے اور گولیا مار مزید تکلیف پہنچ آنے کے لیے کلاری مار کر اس کے سر کے دو ٹکڑے کر دی جاتے ہیں کیا یہ سب کہانی ہیں کیا آسمان سے فرش چھو اترے چھے جنہوں نے ناصر حسین اور عارف حسین کو شہید کیا اس بے دردی سے الطا بھائی جو پورے خاندان کو دربدر کر دیا گیا ان کے بہن آئی اسلام ابراحانی کو کئی ماں تک اڈی آلہ جیل میں رکھا گیا وہاں ان کے ساتھ عذیتیں دی گئی وہ انہی عذیتوں کے نتیجے میں اس دنیا سے چلے گئے جو الطا بھائی کی سب سے بڑی بہن سہار آباد ان کے چورتے پورے خاندان کو دربدر کیا گیا عرشاد حسین بھائی نے ذکر کیا خالد بھائی کا خالد حسین بھائی عذاب بھائی یہ قریبی رشدار بھی ہیں ان کو اٹھایا گیا ایک دوسرے خالد بھائی کی عبدالعزید انساری جنہیں چاند بھائی کے نام سے جانا جاتا ان کو سال بھر سے زیادہ رکھا گیا ہزاروں کی تعداد میں ایک دو نہیں ہزاروں کس کس واقعے کا ذکر کرے ہم جس سے پوچھو اس کی اپنی داستان ہے تو کس کو انصاف ملا بارے سکت دوہزار سولہ کو بھو کرتا لی کیمپ انہوں کیوں بیٹھے تھے کیا وہاں پر لوگ جو تعداد میں نرک بھو کرتا کر رہے تھے خوشی میں کر رہے تھے کسی کا بیٹا کئی سال سے غائب تھا کوئی ماں وہاں پر دوہیویں دے رہی تھی ماسو ماسو بچے پنے کارڈ اٹھائے کہ خدا کیلئے ہمارے بابا کو چھوڑ دو پانچ دن تب بھو کرتا جاری رہتی اس کی دوران بھی ساتھ یوں کہ مسک شدہ لاشیں ملتی ہیں اور کسی کے کام پر کوئی جو نہیں رہی تھی نہ حکومت کے نہ زیاست کے نہ سیاست کے نہ صحافت کے جس کے سامنے اس کے بچے کی ترتی ہوئی لاش موجود ہو مسک شدہ لاش پڑی ہو اسے اس سے کہیے گا کہ لگائز اتنا بات کا نارا ابھی پچھلے ہفتے بلوچ استان میں ایک بلوچ نوجوان کو کس طرح سے اس کی ماں اور باپ کے سامنے اٹھا کر لے کر گئے ہاتھ باند کے اور سڑک پہ لیا کے اس کو آٹھ گولیا ماری حیات بلوچ کراچی یونیورسٹری کا طالب یونیورسٹری بنتی بیچارہ طربت میں جا کی اپنے باپ مدد کر رہا تھا اس کی ماں کی وہ تصویر جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا کس طرح سے وہ دعائی دے رہی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اگر کوئی جا کر اس سے کہے کہ تم پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگاؤ انسان انسان کی جان وہ سب سے عظیم ہوتی ہے ملک انسانوں کے لئے ہوتے ہیں انسان کہ آج جتنے ممالک موجود ہیں حضرت آدم کے زمانے میں یہ ملک اس طرح سے نہیں تھے انسانوں نے جغرافیت بنائے ہیں جغرافیت بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں ایک جغرافیت سے کئی جغرافیت جنم لیتے ہیں لیکن انسان کی جان اور انسانیت وہ سب سے عظیم ہے لیکن آپ انسانیت کا قتل کر رہے ہیں تو انسانوں کے ساتھ ظلم کرتے رہیں گے تو پھر جیسا سویل بھائی نے کہا پھر زندہ بات کے نارے نہیں لگتے اور یہ یوم عظم وفا تو تمام لوگ ابتداد سے آخر تک قافلے کے ساتھ نہیں چلا کرتے لوگوں نے تو امام الانبیاء سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے ساتھ بھی دھوکہ کیا بے وفائی کی ان کے خلاف بھی حقیقی بنا کے مسجد ضرار بنا لی گئی تو سچائی کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ یہ ہوتا آیا ہے سوال تاب بھائی کے ساتھ بھی ہی ہوا لوگوں نے بے وفائیاں کی تو تو ایک شیر ہے کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی اور جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہت گئے الطا الطا بھائی نے بہت سال پہلے ایٹیز میں فکر نشست میں ایک بات کہی تھی اور ان کی اس وہ الفاظ وہ جملے کل نظر سے دوبارہ گزرے حضرت سابعی فرماتے ہیں کہ جہاں یقین ہوگا جہاں یقین ہوگا وہاں اتحاد ہوگا جہاں یقین ہوگا وہاں اتحاد ہوگا اور جہاں اتحاد ہوگا وہاں طاقت ہوگی جہاں یقین ہوگا وہاں اتحاد ہوگا جہاں اتحاد ہوگا وہاں طاقت ہوگی اور جہاں طاقت ہوگی وہاں فتح ہوگی تو بائیس اگس کا پیغام قائد پر یقین ہمارا اتحاد اور اس اتحاد سے طاقت اور پھر فتح ہماری انشاءاللہ جی قائد تحریک الطاف حسین جی حسین جی انشاءاللہ شکریہ مصطوع بھائی مصطوع بھائی تیئے جبر کے اندھیروں میں زندگی گزاریے اب جو سہر آئے گی وہ سہر ہماری ہمیں الطاف بھائی کی قیادت میں پختہ یقین ہیں اور بائیس اگس یوم عظم وفا کے نام سے بنے جاری ہے اور انشاءاللہ جب تک منزل نہیں ملتی بنائی جائیتی نہیں اب میں دعوت دوں گا جعوید تاری جعوید بھائی قائم مقام کنویز جعوید تاری بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو آداب اور یوم عظم وفا بہت بہت مبارک ہو مجھے ابھی میسیج ملا ہے کہ ہمیں آپ کی اور قائد تاری کے درمیان رکاور بننے کی ضرورت نہیں ہے لہذا میں بس ایک جملہ دو جملہ کہہ کر آپ سے رخصت چاہوں گا چھوٹا سا واقعہ بتا دوں یہ جو مصوح بھائی نے بنگا دیش کا واقعہ بتا ایک کتاب کچھ چیزیں جو آپ لوگ دینی ہے وہ چیزیں ضرور لے کر جائیے جو آپ لوگ کی لئے تیار کر لائیں بچ چھوٹا سا واقعہ پھر خدا حافظ صدیق سالک کے کتاب ہے اس وقت بنگلہ دیش میں تھا ایک شبہ ہوتا ہے فوج میں نشوشات نشوشات کا ذمہ دار تھا اس کی ذمہ داری تھی خبروں کو چلانا فوج نے یہ حاصل کر لیا فوج نے اتنے مار دیا فوج نے یہ کر دیا وہ کر دیا وہ بھی قیدی بن کے جاتا ہے جب قیدی انڈیا سے واپس آتا ہے دو سال کے بعد سارے قیدیوں کے آنے کے ساتھ آتا ہے وہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کتاب کا نام ہے میں نے ڈھاکا ڈوپتے دیکھا میں نے ڈھاکا ڈوپتے دیکھا اب اندازہ لگا لیں اس کے ٹائٹل کیا کہہ رہا ہے چھوٹ اسا واقعہ دو جملوں میں خدا حافظ یہ جنرل نیازی جس کا بھی ذکر ہو رہا ہے جس کے بارے میں اب یہ مستوی نے بتایا کہ اس سے پوچھا کسی صحافی نے کسی فورینر صحافی نے پوچھا کہ یہ جو آپ لوگ جزتیں لوٹ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں سب تو بھلے پنجاب جائیں یہ جواب آپ سن لیا نا اب چھوڑا واقعہ سن یہ بریگیڈیا نیازی اپنے فوجی دستے کے ساتھ میٹنگ کر رہا اس ٹیم میں ایک بنگالی فوجی بھی بیٹھا ہوا تھا وہ بھی بریگیڈیا تھا وہ پاکستانی تھا اس وقت تک یعنی کہ بنگلہ دیش بننے میں ابھی ایک ہفتہ رہ گیا ہے اس وقت تک ایک بنگالی فوجی جو پاکستان پاک آرمی کا حصدار تھا اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے جنرل لیازی کے جملے سنیے اور اس کا عمل دیکھئے جنرل لیازی کہتا ہے تو میں تو بنگالیوں کی نسل بدلنے آیا ہوں ایک منٹ پھر خاموچی میں تو بنگالیوں کی نسل بدلنے آیا ہوں یہ بیٹے میں ماشاءاللہ سمجھدار نسلے کیسے بدلی جاتی ہیں کوئی وہ پکا کے نہیں بدلی جاتی یا کوئی پتھر سے نہیں بدل جاتی یا کسی ساچے میں ڈال کر نہیں بدلی جاتی نسلے بدلنے آیا ہوں وہ بنگالی افسر اٹھتا ہے باتروم میں جاتا ہے ٹوالٹ میں جاتا ہے وہاں جا کے اپنا آپ گولی مار کر خود کشی کر لیتا ہے اس سے برداشت نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہم بیٹھ کر پاکستانی فوج کا دلوائیں ہم ان کا ساتھ دیں گے باتروم میں جاتا ہے گولی مارتا ہے اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے اللہ حافظ آپ سب کے سامنے کسی بھی میں بس میرے ہٹنے کا انظار کر رہے ہیں الطا بھائی الطا بھائی آپ سب کے لیے حاضر جتن دیر میں کنیکشن ہلو جتنی دیر میں کنیکشن کرتے ہیں یہ الطا بھائی کے خطاب کے لیے جو الیکٹرونک سسٹم ہیں میں آپ لوگوں سامنے تیزی سے یہ جو مقصد آج کی بیٹھک تھا وہ مقصد ہے یوم عظم وفا یعنی کہ بارہ بائیس اگست کیوں ہوئی کیسے ہوئی ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ابھی آپ کے سامنے مستو بائی نے ذکر کیا کہ آپ لوگ وٹس اپ پہ موجود ہے کاسیم بائی کی لکھی تحریر پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھی نہیں پڑھی اگر فرصت نہیں ملی تو کوئی بات نہیں پڑھ لیجی گا موقع ملے باجی وں نے تو میرے خیالے نہیں پڑھی ہوگی لہذا میں نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے اور کاسیم بائی کی تحریر میں اپنے موائل سے چورا کے لے آیا ہوں میں تیزی سے پڑھ دیتا ہوں اور پڑھ کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو ہر جملے پر تحریر پڑھ لی گا مجھے موقع نہیں مل رہے قائد تحریر آپ لوگ کے سامنے مزلوم اور سامنے 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 مزلوم اور سامنے 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 جو کہتا ہے جو بہتا ہے بھونتا ہے ہر مشکل سے جو ہس ہس کر تکرانے والا ہے ساتھی مسلوموں کا خطی ہے ہلتا ہوتے ہوتے کسی نے حد پہ جینہ سکھائے اسی سے ہم کو نا کسی نے حد پہ جینہ سکھائے اسی سے ہم کو نا گلی گلی اب گونڈ رہی توس کی ہی آوان سف سے پلند اور سف سے اونچی ہے جس کی کلوا مظلوموں کا نعرہ ہے ہلتا ہوتے ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے ہلتا ہوتے جو دم سے ڈھٹی تکر لگتا ہے جو دم سے ڈھٹی تکر لگتا ہے جو کہتا ہے جو کہتا ہے جو کہتا ہے ہر مشکل سے جو ہس ہس کر تکرانے والا ہے تکرانے والا ہے ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے ساتھ سے ساتھ سے موسیقی موسیقی چلوں کے سر پہ جن میں مان وہ حق کی تلوان باطل کے کوپا کی رہن وہ وہ چیزی بار دیکھو حق کی عظمت کا پوروشن کی نار باطل سے تفراتا ہے جس آپ سے ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے جلتا پہتے جو ظلم سے دیکھتا ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے ہر مشکل سے جو حسد تکرانے والا ہے ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے جلتا پہتے مظلوموں کا ساتھی ہے مظلوموں کا ساتھی ہے مظلوموں کا ساتھی ہے نارے آٹا نارے آٹا نارے آٹا دینتا ہر ساول کا جواب آٹا آٹا ہر ساول کا جواب آٹا آٹا خلقا ہواophور کے مثال لا جواب التا التا ابلو خلقا ہوا خلقا ہے اولین کرقا ہے اولین کرو فردیا کے ساتھ ساتھ اولین کرقا ہے اولین کر دیتا موسیقی کربلا سے کربلا ایسا تا انقلاب کن بنا تا انقلاب لا رہا ہے انقلاب ہوش اور سکون میں رہت میں بیٹھائیں گے تیس یہ سنائیں گے انقلاب یہ این رہا ہے جیہے آجیے نارے سندو دے جیہے ایندو دے نارے سندو دے جیہے سندو دے نارے سندو دے حلو 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 حجم بھائی تمام حاضرین محفل سے درخواست تھے کہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں مازلو مہترم خواتین و حضرات ملینئرس بچے بچینوں اراکین راگتا کمیٹی کمیٹی یوں میں خواتین اور چیئر میں کنوینر تاریخ جعویز سے لے کر ایک ایک گھرکن راگتا کمیٹی سی ہی سی کے ممبرز یہاں موجود سید عاشم رضا سلید ایک ایک بہن بیٹی ماں بچہ بچی سب کو اسلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم مازلس قواتین و حضرات مازل فرمے مازل وہ تاریخ اور بائیس تاریخ کا جو دن ہے یہ وہ دن اور تاریخ ہے جس دن تاریخ امکیو امکی اندار خلالی خون رکنے والی حلالی خون رکنے والے اور غیر حلالی خون رکنے والوں کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک بڑا فیصلہ ہو گیا مہرم الحرام نے آج بائیس اغسط آئی تھی اور آج بی بی سی کردو سرویس میں ایک کوئی جعفری نام کے صاحب ہیں جنہوں نے مضمون لکھا بائیس اغسط کے حوالے سے جس سے میں اور میرا کوئی بھی وفا پرسا تھی اس مضمون میں دیان کیے گئے واقعات کی جو توڑ مرود ہے اس سے قطعی اور قطعی جائز پروس صحیح قرار نہیں دیتے متفق نہیں ہے دیان کرنا تھا تم سے اور ہم اپنا اطلاف ریزر رکھتے ہیں ساتھی اپنی اپنی بساط کے مطابق بی بی سی اردو سرویس کے ہی نہیں بلکہ پوری بی بی سی کی جو بروڈکاسٹنگ کارپروشن ہے اس کے ڈائریکٹر کے نام خرد لکھ کر تو بس کم ان بڑے بڑے ڈائریکٹروں کو معلوم تھو کہ بی بی سی کے اندر بھی ایم کیو ایم کے خلاف لوگوں کو برہ لانے کی عرصے کس طرح بی بی سی کو استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ بی بی سی کے ڈائریکٹر کے علم میں بڑے بڑے ڈائریکٹر پالیسی میکر کے علم میں نہیں ہوگا مجھے معلوم ہے رات بہت دید گئی ہے اس سے پہلے کہ میں اپنی باتیں کروں باہیس اغس دو ہزار سولہ کو جو نعرہ میں نے لگایا تھا پاکستان مرد آباد یہی سے بات شروع کرتا ہوں پاکستان مرد آباد پاکستان پاکستان مرد آباد پاکستان مرد آباد پاکستان مرد آباد آباد سے اور تمام دنیا بر میں جہاں سن رہے ہیں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں چند سوالات اس کے جوابات تلاش کرنا آپ پاکستان کی تحریک آغاز اس علاقے سے ہوا جسے بنگال کہا جاتا ہے عرف عام میں لوگ مشرقی پاکستان کے نام سے جانتے ہیں بزرگ اور نئی نسل بنگلا دیش کے نام سے جانتے ہیں دوسری طرف سرگرم جد جہد کے علاقے تھے وہ یو پی سی پی دیہار ہیدراباد راج پتانہ اور اور وہ علاقے جو انڈیا میں شامل نہیں ہوئے وہ سرگرم کے علاقے تھے جو ہندوستان میں جو ہندوستان کا حصہ تھے جہاں مسلمان اقلیت میں تھے جو پاکستان کا کبھی مثال کے طور پہ یو پی سی پی بیہار ہیدراباد دکھن لکھنہ علی یہ علاقے کبھی پاکستان کا حصہ نہیں رہے تو یہ علاقے جو پاکستان میں شامل نہیں تھے جو جو پاکستان کی شکل 1947 میں جو پاکستان نکل کر آئی اس وقت یہ حصے پاکستان میں جو 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 دور دور نظر نہیں آتے ہیں یہ کل بھی انڈیا کا حصہ تھے آج بھی انڈیا کا حصہ ہے اور یہ حصے جو تھے بہت سرگرم تھے اور پہلے نمبر پر بنگال تھا بنگال نے اپنی نسلوں کی تا قیام سلامتی اور پقا کے لیے تیس لاکھ سے زیادہ افراد کٹوا دیئے جو ان کا یہ فیصلہ دور تھا یہ جانی پربانی یہ رنگ لائیں اور تیس لاکھ ہمارے بزر آباؤ اجزاد کی قربانیاں سی بی یو پی دیہار لکھ نو دیلی بھوم دی آگرا لکھ رہو علی ادھر دکان دیہار صوبہ دیہار یہاں کے علاقوں کی قربانیاں جو تھیں وہ بھی تیس لاکھ کی قربانیاں تھی تو وہ قربانیاں رنگ نہیں لائیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قربانیوں کا رنگ لانا یا قربانیاں دینا قدرت کی نظر میں اگر قربانیاں دینے کا عمل درست جائز اور صحیح سمت ہے تو اس کا پھل قربانیوں کا انہیں ملتا ہے اور جو قربانیاں جائز اجتماعی موادات اور صحیح سمت میں نہیں دی جاتی ان کا نتیجہ ہمیشہ غلط 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 برا 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 انتائی ہولنا سے گلتا ہے اور یہ بات آپ نے نوٹ کر لی ہوگی کہ بنگالیوں نے سیتالیس سے پاکستان کے قیام سے پہلے بھی قربانیاں دیں تھی اور یوکی سی پی دی ہار ایدرباد دکھن کے لوگوں نے قربانیاں دی تھی پاکستان بننے سے پہلے دونوں کی قربانیاں اس وقت رنگ نہیں لائیں لیکن پچیس سال بار دنگالیوں نے جو قربانیاں دیں رنگ لائیں اور اب جو ہندوستان سے آنے والے مہار ان کا اوڑنا پچھونا مرنا جینا سندھ درستی ماں سے چڑھ چکا ہے اگر انہوں نے آج بھی غلق فیصلے کیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے صحیح فیصلے نہیں کیے تو مستقبل ان کا وہی ہوگا جو ریٹ کراس کے کیمپوں نے فونج زندہ بات کا نعرہ لگا کر جہاری جنہیں عرف عام میں کہا جاتا ہے آج کے دن چالیس سال ہو گئے ریٹ کراس کے کیمپوں میں آتیس سیتیس آتیس سال ہو گئے آج تک ریٹ کراس کے کیمپوں میں انتہائی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں میرے میرے چند سوالوں کے جواب دی جیے تھے میں بات خدم کروں گا آپ کو جانا بھی ہے جس جو ملک اس لیے بنا ہو کہ وہاں تقریر کی تحریر کی human rights کی سب کی آزادی ہوگی احترام ہوگا اور کہیں کسی پر کوئی جبر نہیں ہوگا انصاف کا نظام ہوگا میرٹ کا سسٹم ہوگا قابلی یار کسی مسنت کے حصول کا جو راویہ ہوگا پیمائش ہوگی ترازو ہوگا وہ قابلی پر منصر ہوگا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں پاکستان میں کیا نوکریاں ملاغمتیں آلہ عوض انصاف قابلی 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 ملاغمت کی بنیاد پر دیئے جاتے ہیں نہیں دیئے جاتے ہیں نہیں دیئے جاتے پاکستان میں جو پڑے عہدوں پر ہو خصوصاً سب سے بڑی طاقت پاکستان کی آرمی فوج نیوی فضائیہ ان کے افسران عربوں کی رشوت لیتے میں پکڑے جائیں یا اپنے ہی ملک پاکستانیوں کا سرعام انسانوں کے سامنے قتل عام کریں کیا کسی ایک کو ہی سزا ہوتی ہے نہیں ہوئی نہیں آپ اور جو سن رہے ہیں وہ ایمانداری سے اپنی ماں کے سر پر ہار رکھ کر بتائے کہ ایم ایم کیو ایم نے اپنے قیام سے لے کر آج کے دن تک کوئی ایک پاکستانی فوجی کو بھارا کیا فوجیوں نے ماں کے لالوں کو بڑوں کے ساروں کو دہنوں کے ساروں کو صرف اس جلم میں کہ وہ ایم کے کارکن ہیں انہیں لا پتا کر کے انہیں تشدد کا نشانہ بنا کر ان کی روپوشی کی جگہوں پر شابے مار کر انہیں گرف کار کر انہیں شہید کر دیا کیا فوجیوں نے ایسا کیا یا نہیں کیا کیا جیلوں سے ہتھ کڑی بندی ہتھ کڑی بندے ساپیوں کو نکال کر باہر لا کر پولیس مقابلہ کہہ کر ساپیوں کو مارا یا نہیں مارا کیا بنگالی دو لاکھ سے زائد بنگالی عورتوں کو حملہ کیا یا نہیں کیا کیا انیس جون انیس سو بارے کے آپریشن کے بار سے لے کر آج تک ہماری بوسی پہنو ماؤں کی اسمتریاں پاکستانی فوج نے مرد گھر میں نہ ہونے کی صورت میں گھروں میں داخل ہو کر ان کے آغروح ریزی کی یا نہیں کیا کیا بلوچ بلوچ ماں بہن بیٹیوں کی مرد گھر میں نہ ہونے کی صورت میں ان کی اسمتوں کو تار تار فوج نے کیا یا نہیں کیا زندیوں کی ماں بہن بیٹیوں کی اسمتوں کو مرد گھر میں نہ ہونے کی صورت میں انہیں تار تار کیا یا نہیں کیا اسی طرح قبائلی علاقوں میں اور کے تی کے میں انٹرویو آپ نے دیکھے ہوں گے فوج فوج نے گھروں میں دعوی لو کے ماں بہن بیٹیوں کی اسمتیں تار تار کی یا نہیں تھی اب سننے والے جو مجھے سن رہے ہیں وہ ایمان داری سے بتائیں کچھ بیاں بتائیں اگر آپ کی بیٹی آپ کی بہن آپ کی بیوی کو آپ کے ہاتھ پیڑ بھان کر پندوق کے سور پر آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کی ماں بہن بیٹی کی اسمت فوری تار تار کہیں آپ کے موسیٰی پاکستان زندواز نکلے لہا یا پاکستان مردواز نکلے لہا پاکستان مردواز دیکھے رہا بھائی ساروخ ستان جیسے بے غیرت اور بہادر آباد میں بیٹے بے غیرت دیستی میں بے غیرت بیٹے بے سپلائر اور عیاش اور اخستار کا کوڈینیٹر آفتاب احمد چہید قتل کیا گیا یا نہیں کیا فاروخ ستار کو معلوم نہیں کیوں فاروخ ستار نے پھر اس پر احتجاج نہیں کیا اور کیوں پاکستان مردواز کا نعرہ نہیں لگایا جبکہ فوج نے میرے احتجاج اور ساتھیوں کے احتجاج کرنے کے بعد آفتاب شہید کا پوسٹ مارڈم کرانے کے بعد جب یہ تسلیم ہو گیا اس کا جسم دیکھ دیکھ کر اس کو بے پناہ ترچر کیا گیا ہے تو کیا فاروخ ستار نے فوج سے اپنا یارانہ ختم کیا اس لیے نہیں کیا کہ فوج فاروخ ستار کی عیاشیوں پر آنکھیں بند کیے اور فاروخ ستار مخالد مقبول آمیروں یہ بے غیرت فوج کی فوج کے مظالم کے سامنے اپنی پیٹیوں کا نیل آم گھر سجائے دلالی کا کام کر رہے ہیں بے غیرت اور اپنے آپ کو بڑا وطن ثابت کر رہے ہیں یہ پاکستان زندہ بات بظاہر کہہ رہے ہیں پاکستان زندہ بات کا ان کا نعرے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں توبھارے لئے حاضر ہیں ہمیں پیسہ دیتے رہو اور فائل ستار ہوتلز میں ہمیں کمرے بک کرنے دو مال کمانے دو کیا خیال ہے آپ کا کیا اس کے ثبوت آپ کے پاس نہیں نہیں آپ کا سپاہ ثبوت تو جب ہم نے فوج کا ایک آدمی بھی نہیں مارا تو فوج نے ہمارے شہدہ قرنستان کیسے بنا دی میں انتظار کرتا رہا سبر کرتا رہا سبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے دل آخر ایک وقت آیا کہ اب ناممکن ہو گیا ہے یہ پاکستان واقعیتاً ایک شرم کی ایک گناہ کی سزا ہے جو ہمارے بزرگوں سے سرزرد ہو گیا جب تغویر ہم اس پاکستان کا خاتمہ اس پاکستان کے خط کو ختم کرنے کی جد و جہد نہیں کر کے پاکستان کے مظلوم عوام کو بلوچ سندھی اور بیگر عوام کو آزادی نہیں دلا دیتے مہاجروں سمید اردو بھولنے والے سندھی جو ہیں ان سمید تو ہمیں گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا ہدا نہیں ہوگا میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے بھائی اور پتیجے نے کیا جرم کیا تھا میرے بہلوئی نے کیا جرم کیا تھا یہ تو میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں یہ میرے گھر کی ناستان نہیں یہ ایک ایک گھر کی ناستان ہے یہ پاکستانی فار بلوچوں سندھیوں پشتوروں مہدار مہدار گھر گھر سرائکیوں کی تحفظ والی فوج رہی ہے یہ ان کے اصائل اولاد مادنیات پر نہ صرف قبضہ کر لے والی فوج ہے بلکہ قبضے کر چکی ہے اور اب وہاں پر چائنیز کو لاکے چائنہ کے ہاتھوں گھوادار سے لے کے پورا بلوچستان اور کراچی پور سے لے کے پورا سند ارسن کے وسائل چائنہ کے ہاتھوں تقسیم تقسیم نہیں بیت چکی ہے بیت چکی ہے بیت چکی ہے یہ ماہ مہرم کا مہینہ ہے میں آخری بات پوچھتا ہوں کہ مہرم کی خیلی تاریخ کو جب قافلہ روا دوا ہوا تو قافلے میں کتنے لوگ آخری میں کتنے لوگ تھے میں سوشتا ہوں یہ آپ کے لئے ہے سوال یا تو آپ نقش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی تعلیمات اور ان کی آل اولاد کی سنت پر چلے یا اس سے منعرف ہو جائے تو کیا جس وقت وہ چلے تھے اس وقت مدینے میں مکہ میں پورے سعودی عرب کے علاقوں میں مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں تھی تو سوالی پیدا ہوتا ہے کہ اچنی بڑی صحابہ اکرام کی فوج موجود تھی لیکن جب یزید ملعون سوالی مار کر کروایا گیا جو حسین کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن رسول سواللہ کئی کئی نام لیے اس کے بعد ایک نام لیا کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں بات یہ سنما تھا حسین نے کہا یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے ہمارے خاندان کے لاشے گریں گے ہماری معصوم عورتوں کے بے حرمتیاں ہوں گی ہمارے بچوں کو کٹا جائے گا اس وقت پورا مسلمان کہا غائب ہو گئے تھے کہ یزید حکمراء ملعون کے خلاف نباس رسول اور اولاد رسول کے ساتھ جاتے لیکن یاد رکھئے حق پر چلنے والے ہمیشہ کم ہوا کرتے ہیں اور حالات سے سمجھوکہ کرنے والے مفاد پرستوں کی اکثریت ہوتی ہے تو رسول اولاد رسول امام حسین علیہ السلام و السلام اولاد میں اس واقعے کو حق کو باطل کا مارکہ نہیں کہا جاتا تو کیا کہا جاتا ہے اس اس میرے ساتھ ہوت تمہارا الطاف حسین بقا لوگوں کے جیسے کہ اس نے آج بی بی سی کے رپورٹر نے لکھ کا ہے کہ دو ہزار سولہ سے آج تک الطاف حسین کا نام ہی ختم ہو گیا تو آپ جانتے ہیں مجھے اس کی پروہ نہیں ہے میری جان بھی چلی جائے لیکن میں نے بار بار کہا ہے میرا نام الطاف حسین ہے حسین کی زردن کٹی تھی لیکن وہ حق سے انہوں نے مونہ ہی پیرا تھا اسی طرح الطاف حسین جب یہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان نہ کھپے پاکستان مغابا تو صحیح کہا ہے یہ فوج پاکستانی مسلمان فوج نہیں یہ یزیدی فوج ہے اس کے خلاف لیو ناقیر سنت اولاد رسول ہے جو اس فوج کے خلاف نہیں لے گا وہ یزید کا ساتھی ہوگا جو لے گا وہ حسین علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا کرنے والا ہوگا ان باتوں کے بات پاس میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں الطاف حسین بھی حسین کے نقش حسین علیہ السلام علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوگے اپنی کردن تو کٹا سکتا ہے پر چاہے برطانیہ ہو چاہے کوئی بھی جبا ہو چکا نہیں سکتا جب تک مجھے بولنے کی یہاں پر اجازت ہے میں بولتا رہوں گا اس کے جور میں مجھے جو بھی سزا کو غتمی پڑے میں اس کے لئے تیار ہوں میں اگر چلا گیا تو تم لوگ قافلے کو قافلے کے ہم پر چراؤں کو چلائے رکھنا بجھنے نہ دینا یاد رکھو محنت جس دو جہاں مسلسل کرنے ہی منزلیں ملا کرتی ہیں آم آرام کرنے سے سفجاری رہنے والا سفر آگے رہتا رہتا ہے اور منزل ہاتھ سے نکل جایا کرتی ہے لہذا آپ وقت ہے جاگ جاؤ جاگ 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 بیدار ہو جاگ جاگ جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں اس پر اور کرو اس پر فرض کرو اس پر اس پر کو پورا کرو دیانتداری ایمانداری سے میں پھر آج اس پر سرس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ تحریک پڑی مالی مشکلات کا شکار ہے میں آپ سے کہوں گا کہ خدا کے واسطے آج سے آپ کل لف پناہ کر پن ڈالا رڈے اس میں ڈالنا شروع کر دیں اپنے حصے کی رقم دو چار پانچ صاحبیوں کی بلا اسے جہاں ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے وہاں ٹرانسفر کرتے رہیے میرے ساتھی چند حالات میں بھی ہیں مرکزی کمیٹری کے رفتہ کمیٹری کے جد جہد کو چاری رکھیں گے چاری رکھیں جے جی ایس دن جی ایس سندو نے جی پرزو پلنے والے سندی